بہریہ ٹاؤن کراچی جو پاکستان کی سب سے جدید کمیونٹی اور روشن سندھ کی پہچان ہے کہ ساکھ کو منظم سازش و دہشتگردی اور اشتیال انگیزی کے ذریعے نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی ہے اس تمام واقعے کے دوران حیرت انگیز طور پر حکومت کے ذمہ داران سندھ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی خاموشی سوالیاں نشان ہے بہریہ ٹاؤن کے مطابق کیا ملک میں ترقی اور اچھے کام کرنے کی سزا یہ ہے کیا سندھ میں عوام کے لئے بہترین کمیونٹی بنانے کا ہمیں یہ خمیازہ بگرنا پڑے گا کیا بہریہ ٹاؤن اس کے رہائشیوں اور اس میں کاروبار کرنے والوں کو بے یار اور مددگار چھوڑ دیا جائے گا کیا بہریہ ٹاؤن اور اس کے رہائشیوں کے لئے انصاف کے دروازے بند ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کیا اگر کوئی شخص ایک انچ بھی اپنی ملکیت زمین پر بہریہ ٹاؤن کا قبضہ یا گیر قانونی کام ثابت کر دے تو بہریہ ٹاؤن اس کا ذمہ دار ہوگا بہریہ ٹاؤن نے پہلے بھی آزادانہ تحقیقات کا سابنہ کیا ہے اور اب بھی کرنے کے لئے تیار ہے بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق دہشتگردی کے اس واقعے میں اربوں روپے کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا لوٹ مار کے بعد دکانوں کو آگ لگا دی گئی اور بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق اس واقعے کے دوران ہمیں بروقت انصاف اور تحفظ تو فرام نہیں کیا گیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی تشدد اور اشتیال کا راستہ اپنائیں گے بہریہ ٹاؤن ہمیشہ کی طرح عدالت قانون اور مقتدر حلقوں کے سامنے اپنی آواز اٹھائے گا پاکستان زندہ بات تو جناب یہ تھا بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کا موقف آج ہونے والے پرتشدد واقعات پر موسیقی